اب یہ بحث ہے کہ یہ پھر زمین پہ کیسے آئے کہ جنتی پتھر ہیں تو زمین پہ ان کو بھیجنے کا بندوبست کیسے ہوا اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فرمان ہے وہ عزرقی نے یہ جو اخبار مکہ کتاب ہے اس کے اندر اس کو لکھا یعنی پرانے زمانے میں اخبار اس طرح کی ہوتے تھے اخبار مکہ امام عزرقی کی تو اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کے حدیث لکھی سند کے ساتھ کہتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انزل رکن والمقام ما آدم علیہ السلام لیلت نزل بین رکن والمقام کہ جس رات یعنی ایک تو نزول آدم علیہ السلام جو ہے وہ برے صغیر میں ہوا اور دوسرا کہ نزول آدم علیہ السلام جو ہے وہ رکن اور مقام کے درمیان ہوا یعنی جو جگہ ہے جہاں آج حجرِ اسود ہے اور آج مقامِ ابراہیم ہے اس کے درمیان جگہ جو ہے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا تو جب نازل ہوئے جس رات کو تو یہ دونوں پتھر آپ کے ساتھ جنت سے اتارے گئے فَلَمَّا أَسْبَحَ رَعَرْ رُقْنَا وَلْمَقَامِ یعنی آپ تو اپنے طور پر تشریف لائے نیچے لیکن جب صبح دیکھا تو آپ نے یہ دو پتھر بھی ساتھ دیکھے کہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں فَآرَا فَهُمَا یعنی یہ نہیں کہ آپ نے پکڑے ہوئے تھے تو لائے بلکہ آپ نے آئے ہوئے پہچانے کہ یہ تو میں جنت میں دیکھتا تھا اور آج ادھر یہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں فَآرَا فَهُمَا تو دونوں کو آپ نے پہچانا فَدَمَّا هُمَا اِلَيْهِ دونوں کو اپنے سینے سے لگایا تو ان کو یعنی ان کے قریب جانا ان سے تمسو کرنا ان سے ہاتھ پھیرنا تو یہ اس لئے ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے ان سے تمسو کیا یعنی یہ بت پرستی نہیں تھی یہ حق پرستی تھی کہ ان دونوں پتھروں کو انہوں نے اپنے قریب کیا اور ان سے وہ زمین پہ معنوس ہوئے کہ نئی جگہ تھی پہلی بار آئے تھے زمین پر تو جنت سے دل لگا ہوا تھا تو یہ دو جنت کی چیزیں انہیں معنوس کرنے کے لئے ساتھ بیجی گئیں کہ ان کو دیکھو گے تو زمین پہ دل لگا جو دوسری حدیث ہے اس میں تو پھر ازان کے کلمات یہ سری لنکا جو نزول کی حدیث ہے تو یہاں یعنی یہ دونوں پتھر جو ہیں وہ ان کو دیئے گئے تو اس طرح یعنی ایک حدیث کے مطابق ان دونوں پتھروں کی آنے کی صورت جو ہے وہ یہ تھی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اُلْكِ الْمَقَامُ مِنَ السَّمَائِ کہ مقام کو یعنی مقام ابراہیم کو پھینکا گیا آسمان سے یعنی آسمان سے اتارا گیا زمین پر تو یہ ساری اس بات کی دلیلیں ہیں کہ یہ جنت سے آئے ہیں اور ان کے اندر رب زلجلال نے اہل دنیا کے لئے خصوصی برکتیں رکھی ہیں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اِنَّ جِبْرِیلِ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَسَلَامُ جَاعَ بِالْمَقَامُ کہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے اب یہ تیسرا قول ہے یعنی جو دوسرا تحتاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والا وہ یہ ہے کہ اوپر سے اسے گرایا گیا اور یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام ساتھ لے کے آئے جَاعَ بِالْمَقَامِ حَتَّى وَادَاهُ تَحْتَ رِجْلِ عِبْرَاہِم یہاں تک کہ اس کو حضرت عبراہیم علیہ السلام وہ جو قول ہے بنا کعبہ کے لئے کھڑے تھے تو ان کے پاؤں کے نیچے جبریل علیہ السلام نے اس پتھر کو رکھ دیا جسے مقامِ عبراہیم کہا جاتا ہے